ہائی فرنڈس میں پروندر کاری فرنڈس آج کی ہماری گیم 1962 کی مکھائل ٹال اور ہینس زوکیم ہیچ کے بیچ کی ہے فرنڈس مجھے سب سے زیادہ محنت مکھائل ٹال کی گیمز کو انلائز کرنے میں لگتی ہے ان کی پلاننگ کتنی انڈیپ تو ہوتی ہے کئی بار تو یہ سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے میں نے اکثر ان کی گیمز میں دیکھا کہ وہ دس میں بار میں موو میں اپنی کون کو سیکریفائس کر دیتے ہیں اور لگ بگ تیسویں موو میں پتہ لگتا ہے کہ مکھائل ٹال یا تو ایک پیس ہف ہیں یا وہ اس گیم کو جیت چکے ہیں فرنڈس اتنی لمبی کیلکولیشن سے ایک انسان کیسے کر سکتا ہے کیونکہ پوری گیم کبھی بھی کسی سمیں پلٹ سکتی ہے لیکن مکھائل ٹال اپنے اپنیٹ کو اس کی لیمٹ میں باندھ کر رکھتے ہیں ان کا اپنیٹ وہی موو چلتا ہے جو خود مکھائل ٹال چاہتے ہیں اور تب ہی انہیں میجیشن کا خطاب ملا ہے تو آئیے فرنڈس سیدھا اس گیم پر چلتے ہیں یہاں گیم کی شروعات کی مکھائل ٹال نے دی فور کے ساتھ نائٹ ایف سکس سی فور ای سکس نائٹ ایف تری بی سکس تو نائٹ سی تھری بشپ بی فور اور فرنڈس یہاں ہنس نے کونس انڈین گیمبٹ اور نمزو انڈین ڈیفینس کا کچھ مکسٹ ویرییشن کھیلا ہے بشپ جی فائیو نائٹ کو یہاں پین کیا بشپ بی سیون ای ثری ایج سکس بشپ ایج فور بشپ ٹھیکس ای تھری چیک بی ٹھیکس ای تھری ڈی سکس نائٹ دی ٹو ای فائیو تو ایف تری کوئن ای سیون ای فور نائٹ ایڈ بی گوز تو تی سیون بشپ تی تھری نائٹ ایف ایڈ اور فرنڈس یہاں وائٹ ایک چیک دے سکتا ہے کوئن اے فور چیک اور اگر یہاں ہم گیم کو تھوڑا اور آگے بڑھا کر دیکھتے ہیں تو بلیک یہاں کرے گا کوئن ڈی سیون لیکن اس کے بعد بشپ سی ٹو نائٹی سکس بشپ ٹیکس ایف سکس جی ٹیکس ایف سکس اور یہاں یہ گیم بلکل اکول رہتی یہاں ٹال نے کیا سی فائیو ڈی ٹیکس سی فائیو اور فرینڈز اب یہاں وائٹ کے پاس کیا آپشنز ہیں ایک آپشن ہے کہ وہ یہاں اپنے ڈی پون کو آگے پوش کر دے اور اپنی گیم کو فردر ڈبلوب کرے لیکن یہاں مکھائل نے کیا ڈی ٹیکس سی فائیو کوئن ٹیکس سی فائیو کوئن اے فور چیک اور اب اس چیک کا ڈیفنس سی سکس بلیک یہاں چاہتا تو اپنے نائٹ کو ڈی سیون سکور پر لگا سکتا تھا اس کے بعد یہاں وائٹ نے کیسل کیا نائٹ جی سکس نائٹ سی فور مکھائل نے یہاں اپنے اس بیشپ پر ڈیفنس نہیں کیا انہوں نے یہاں پہلے بلیک کی کوئن پر اٹیک بنایا تو بلیک نے پہلے اپنی کوئن بچی ای سکس سکوئر پر اور فرنس یہاں ابھی بھی وائٹ نے اپنے اس بیشپ کو نہیں بچایا ایکچولی وہ وائٹ ڈبل تھریٹ سے گزر رہا ہے سب سے پہلا اٹیک تو اس بیشپ پر ہے اور دوسرا بلیک یہاں اس بی پون کو آگے پوش کر دے تو کوئن اور نائٹ پر فوق لگ رہی ہے لیکن اس کے باوزود بھی یہاں مکھائل ڈال نے کیا ای فائیو اور یہاں انہوں نے یہ ای فائیو موو کیوں چلا فرنس یہاں اگر بلیک کریں نائٹ ایکس اچھوڑ تو اس کے بعد نائٹ ڈی سکس چیک ڈسکورڈ اٹیک آن نائٹ اور یہ نائٹ یہاں اس کنگ اور بیشپ پر بھی فوق لگا رہا ہے اور اب اگر یہاں سے ہم اس گیم کو تھوڑا اور آگے بڑھاتے ہیں تو کنگ ایف ایٹ روک ای ون تاکہ وائٹ یہاں اس ای فائیو پان پر ڈیفینس رکھ سکے تو اب یہاں بلیک کرے گا جی فائیو اپنے نائٹ پر ڈیفینس کرے گا لیکن اس کے بعد نائٹ ٹیس بی سیون نائٹ ڈی فائیو نائٹ ڈی سکس روک دی ایٹ کوئن ٹیک سی سکس نائٹ ٹیک سی تری بیشپ سی فور کوئن پر اٹیک ہوگا تو کوئن ہٹنی ہوگی ڈی سیون سکوئر پر بیٹھ رہے کی بلیک یہاں کوئن ٹریڈ آف کر لے اس پوزیشن پر تو کوئن ٹیکس ڈی سیون روک ٹیکس ڈی سیون روک سی ون نائٹ پر اٹیک اور اس ویرییشن میں بلیک کا یہاں یہ نائٹ ٹریک ہو سکتا ہے لیکن یہاں ہنس نے کیا بی فائیو کوئن اور نائٹ پر فاک لگایا اور اب اگر یہاں وائٹ ایک چیک بھی دے گا تو وائٹ کی کوئن فورت رینک میں کہیں بھی نہیں جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وائٹ کو اپنے اس بشپ کو بھولنا ہوگا لیکن فرنڈز یہاں سب کی امیدوں کہ اُلٹ مکھائل ٹال نے کیا ای ٹیکس ایف سکس اور اپنی کوئن کو سیکریفائز کر دیا اور فرنڈز اب یہاں بلیک کے پاس کیا آپشنز ہیں سپوز اگر یہاں بلیک یہ سمجھ جائے کہ ٹھیک ہے وائٹ نے اپنی کوئن سیکریفائز کر دی ہے اور وہ اس کوئن سیکریفائز کو ایک ٹرپ سمجھ کے کہے کہ میں اس کوئن سیکریفائز کو اسپٹ نہیں کرتا تو بلیک یہاں کیا کرے گا وہ اگر یہاں کرتا ہے بی ٹیکس ای فور تو اس کے بعد روک ای وان اور بلیک کی کوئن وائٹ کے ٹرپ میں آ جائے گی تو اس لیے یہاں یہ کوئن سیکریفائز کرنا بھی ایک طرح کا فورسٹ موو ہے یہاں بلیک نے کیا بی ٹیکس ای فور ایف ٹیکس جی سیون روک جی ایٹ اور فرینڈز یہاں ابھی بھی اس کوئن سیکریفائز کا کوئی بہت زیادہ خاص مطلب نظر نہیں آتا لیکن فرینڈز یہاں وائٹ ہی کلکولیشنز کو دیکھئے یہاں مکھائل ٹال نے کیا بشپ ایف فائیو اپنی کوئن پر اٹیک بنایا اور بلیک کا آپشن دی کہ آپ میرا ایدھر بشپ لے یا پھر نائٹ لے دونوں ہی صورتوں میں بلیک کو یہاں پرابلم ہے سپوز اگر یہاں بلیک کرے کوئن ٹیکس ہے فائیو تو اس کے بعد نائٹ ڈی سکس چیک کنگ اور کوئن پر فاک اور سپوز یہاں بلیک اس نائٹ کو لے کوئن ٹیکس ای فور تو اس کے بعد روک ای ون چیک اور اس چیک کا ڈیفینز بلیک اپنی نائٹ کو بیچ میں لگا کر کر سکتا ہے نائٹ ای سیون لیکن اس کے بعد روک ٹیکس ای سیون چیک کنگ ڈی ایٹ روک ڈی ون چیک اور اس چیک میٹ سے بچنے کے لیے بلیک کو یہاں اپنی کوئن دینی ہی ہوگی کوئن ڈی فائیو روک ٹی فائیو چیک سی ٹی فائیو روک ٹی بی سیون چیک اور کنگ ای ایڈ بشپ ڈی سیون چیک اینڈ میٹ تو اب بلیک کے پاس کیا آپشن بچتی ہے سپوز وہ یہاں اپنی کوئن کو ای ٹو سکوئر پر لے جائے جو کی اس ای فائل میں ایک ماتر سیف سکوئر ہے بلیک کی کوئن کے لیے تو اس کے بعد نائٹ دی سکس چیک اینڈ میٹ اور اس کنگ کے جانے کے لیے کہیں بھی کوئی سکوئر نہیں ہے یہاں یہ دونوں ڈائی گلگ ان بشپ نے کور کر رکھی ہے تو انہی سب کلکولیشنز کو کرنے کے بعد یہاں بلیک نے کیا نائٹ ٹیکس اے چھوڑ بشپ ٹیکس اے سکس اور فرنڈز اب یہاں آپ میٹریل کلکولیٹ کریں یہاں دونوں کھلاڑیوں کی میٹریل بلکل ایکول ہیں لیکن بلیک کا پان سٹرکچر دیکھ کر تو ترس آتا ہے سبوز اگر یہاں بلیک کرے ایف ٹیکس اے سکس تو اس کے بعد نائٹ ڈی سکس چیک کنگ ڈی سیون نائٹ ٹیکس بی سیون اور اس طرح یہاں وائٹ کلیر لیڈ میں ہوگا لیکن یہاں اس پوزیشن سے بلیک نے کیا تھا بشپ اے سکس یہاں اس نائٹ کو پن کیا اور اگر میں یہاں اس پوزیشن میں وائٹ کی طرف سے کھیل رہا ہوتا تو فرنڈز میں بلکل بھی کمفرٹیبل نہیں ہوتا کیونکہ وائٹ کے اس نائٹ پر صرف اس بشپ کا ہی ڈیفنس ہے اور یہ بشپ اگلے موو میں بلیک کا ایف سیون پون لینے ہی والا ہے تو اب یہاں مکھائل ٹال کیا میجک دکھائیں گے اگر وہ اس نائٹ کو موو کرتے ہیں تو وائٹ کو اپنا روگ گوانا ہوگا اور اگر وہ اپنے بشپ کو کہیں موو کرتے ہیں تو وائٹ کو اپنے نائٹ کو گوانا ہوگا لیکن مکھائل ٹال کسی ٹریپ میں نہیں فستے انہوں نے یہاں کیا نائٹ ڈی سکس چیک کنگ ای سیون اور اب فرنڈز یہاں وائٹ کو اٹلیسٹ ایک پیس گوانا ہی ہوگا لیکن مکھائل ٹال کے ہاتھ سے ایک ایک ایکسٹرا پیس لے جانے کا مطلب ہے بھوکے شیر کے موو سے ایک بوٹی نکالنا یہاں مکھائل ٹال نے کیا بشپ سی فور کہ ٹھیک ہے آپ میرا نائٹ لیجئے میں آپ کا بشپ لوں گا روک ٹیکس جی سیون جی تری نائٹ پر اٹیک لیکن ابھی یہ جی تری پون پن ہے اس جی سیون روک کی واجہ سے کینگ ٹیکس جی سکس بشپ ٹیکس اے سکس نائٹ ایف فائی فرنڈز یہاں بلیک کو اپنے روک کو بی ایٹ سکوائر پر لانے کی اپشن کو بھی ضرور کنسیڈر کرنا چاہیے تھا لیکن یہاں بلیک نے اپنے نائٹ کو موو کرنا زیادہ سیف سمجھا تو روک بی ون اور یہاں بلیک کے لیے بیٹر تھا کہ وہ اپنے نائٹ کو ایتری سکوائر پر پلیس کر کے اپنے پیسز کو زیادہ ایکٹیو سکوائر پر پلیس کرنے کی کوشش کرے اور اگر یہاں سے یہ گیم آگے بڑھتی ہے تو وائٹ کو پہلے اپنے روک کو بچانا ہوتا سپوز وہ یہاں اپنے روک کو ایف ٹو سکوائر پر پلیس کرتا ہے تو اس کے بعد نائٹ دی فائی اور اس نائٹ ڈی فائی موو کے بعد یہ نائٹ کافی سیف سکوائر پر ہے لیکن یہاں بلیک نے کیا تھا ایف سکس روک ڈی ون چیک کنگ ہی سیون اور یہاں وائٹ کر سکتا تھا بشپ بی سیون روک پر اٹیک بناتا تو اس کے بعد روک ڈی ایٹ بشپ ٹکس ای سکس روک ٹکس ڈی ون چیک روک ٹکس ڈی ون اور پھر بلیک اپنے اس اے پونڈ کو آگے بچا لیتا اے تھری سکوائر پر اور اس سکیٹرڈ پونڈ سٹرکچر کے ساتھ فرینڈز بلیک کو یہ اینڈ گیم کافی بھاری پڑنے والی تھی لیکن یہاں ٹال نے کیا روک ای ون چیک کنگ ڈی سکس کنگ ایف دو سی فور جی فور نائٹ پر اٹیک تو نائٹ ای سیون اور فرینڈز یہاں یہ سی فور پونڈ وائٹ کو المسٹ فری میں ملا ہوا ہے سپوز اگر یہاں وائٹ کرتا ہے بشپ ٹک سی فورڈ جو میرے خیال سے اسے یہاں کرنا بھی چاہیے تھا تو بلیک کیا کر سکتا ہے وہ یہاں کرے گا ایچ فائیو وائٹ کے پونڈ سٹرکچر کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کرے گا لیکن اس سے پہلے روک بی سیون ایچ ٹکس جی فور روک ای سکس چیک کنگ سی فائیو بشپ ای ٹو نائٹ ایف فائیو روک ٹکس جی سیون نائٹ ٹکس جی سیون روک ٹکس ایف سکس جی ٹکس ایف ثری اور اس کے بعد یہاں وائٹ ایک تیکٹیکل گیم کھیل سکتا ہے وہ یہاں کرے گا روک ٹکس ای سکس چیک کنگ ٹکس ای سکس بشپ ایف ثری چیک کنگ سی فائیو بشپ ٹکس ای ایٹ اور اب اس گینڈ گیم کو وائٹ کو جیتنا کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہوگی یہاں سے اگر ہم اس گیم کو تھوڑا سا اور آگے بڑھا دیتے ہیں تو بلیک یہاں کرے گا کنگ سی فور لیکن اس کے بعد ایچ فور کنگ ٹکس ای ثری کنگ ایف ثری اور تھوڑی دیر میں یہاں وائٹ اس پان کے بدلے میں بلیک کے اس نائٹ کو آرام سے لے لے گا لیکن یہاں ڈالنے پہلے کیا روک بی سیون روک جی ایٹ بلیک نے اپنے روکس کی جی فائل پر بیٹری دیا بشپ ٹکس ای فور روک پر اٹیک تو نائٹ دی فائیو بشپ ٹکس ای فائیو سی ٹکس ڈی فائیو روک بی فور روک سی ایٹ روک ٹکس ای فور روک ٹکس سی تری روک اے سکس چیک کنگ سی فائیو اور اس کے بعد روک ٹکس ایف سکس ایچ فائیو ایچ تھری ایچ ٹکس جی فور ایچ ٹکس جی فور اور فرنس یہاں میرے خیال سے بلیک کو اپنے اس ڈی پان کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے تھی کیونکہ یہی ایک آخری امید ہے بلیک کے اس گیم میں کسی بھی طرح کی واپسی کی لیکن یہاں بلیک نے کیا تھا روک ایچ سیون اور ان کا ارادہ اپنے روک کو اس سیکنڈ رینک میں لانے کا ہے لیکن ڈال نے یہاں اپنے گیم کو کانٹینیو رکھتا انہوں نے یہاں کیا جی فائیو روک ایچ فائیو روک ایچ فائیو ڈی فائیو پان کو پن کیا روک سی ٹو چیک کنگ جی تھری کنگ سی فور روک ای فائیو اور فرینڈز اب یہاں بلیک کو کیا کرنا چاہیے بلیک کے پاس ایک آپشن ہے کہ وہ یہاں اپنے روک کو ایچ ٹو سکوائر پر پلیس کریں اور کچھ یہاں کسی طرح کی تھریٹ کرنے کی کوشش کریں اور اگر یہاں بلیک ایسا کرتا ہے تو اس کے بعد روک ٹیکس ڈی فائیو روک ٹیکس ای ٹو روک ای فائیو اور اب یہاں اس اینڈ گیم میں دو کنگٹڈ پاسرز کے ساتھ وائٹ کلیر لی بیٹر ہوگا لیکن یہاں بلیک نے کیا ڈی فور جی سکس روک ایکشنز کا آفر اور اب بلیک کے لیے کافی رہو چکی ہے سپوز یہاں بلیک اپنے روک کو ایچ ایٹ سکوائر پر لے جا کر اس پاون کے راستے کو روکنے کی بھی کوشش کرے گا تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا ایچ ایٹ ہوگا اور جس کے بعد بلیک کو یہاں ریزائن کرنا ہی پڑے گا تو یہاں بلیک نے کیا روک ایچ ون شاید جی ون سکوائر سے کچھ چیک دینے کی کوشش کریں گے لیکن اس سے پہلے روک سی فائیو چیک کنگ ڈی تھری روک ٹیک سی ٹو کنگ ٹیک سی ٹو کنگ ایچ 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 چاہیے تھی کہ وہ اپنے روک کو ایچ ایچ سکوائر پر لے جا کر اس پان کے راستے کو بلوک کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ یہاں اس گیم کو تھوڑا اور لمبا کھیچ سکے لیکن یہاں بلیک نے کیا تھا روک جی ون لیکن اس کے بعد روک جی فائیو اور یہاں اس موو کے بعد بلیک نے ریزائن کر دیا کیونکہ فرنڈز اب وہ یہاں کسی بھی طرح سے اس جی پان کو کوئن بننے سے نہیں روک پائیں گے فرنڈز میں نے اکثر مکھائل ٹال کی گیمز میں دیکھا ہے وہ کبھی کوئن سیکریفائس نہیں کرتے وہ اگر اپنی کوئن سیکریفائس کرتے ہیں تو بدلے میں بلیک کے پاس اینڈ گیم کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑتے اور شاید انہی کارونوں سے آج بھی ان کے مووز ایک چیس میسٹری ہیں سو ہو فری فرنڈز آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے اس یوٹیوب چینل چیس گروپ کو سبسکرائب کریں اور آپ کے کمنٹس کا مجھے بہت انزار رہے گا thank you for watching bye for now